موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر محرم کے انتظامات کے لیے پچاس لاکھ روپے منظور سیکرٹیٹ میں ناوزیرالہ محمود علی کی صدارت میں آلہ ستہی جلاس سیمانچل سہلاب متاثن کی امداد کے لیے مجلس کے امدادی اخدامات ضروری عدیات کے ساتھ ماہر ڈاکٹرز کی جمعیرات کو روانگی سنگرینی کلریز کے انتخابات تیارت سے مخابلے کے لیے کانگریز تلکودشم اور بائے بازو کا اتحاد حکومت کی اجازت کے بغیر وغبورڈ میں تخررات کیے گئے تھے سیکرٹری اخیلیتی بہبود کا اعتراف غیر قانونی ملازمین کے خلاف کاروائی ہوگی صدر نشین وغبورڈ محمد سلیم کا وعدہ اور میاپور میں انٹر طالبہ چاند نجین کے قتل کا موماحل جوینائل آشق قرفتار سرکیاں آپ نے دیکھی ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ناوزیرالہ محمد محمود علی نے بتایا ہے کہ محرم الحرام کے انتظامات کے لیے حکومت نے پچاس لاکھ روپے منظور کیے ہیں سیکرٹریٹ میں ناوزیرالہ کی صدارت میں منقضہ آلہ ستہی جلاس میں محرم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا مجلس کی طرح سے رکن سملی سید احمد پاشا خادری سابق رکن کانسل الطاف درزوی اور کارپوریٹر ریاض الحسن آفندی کے علاوہ شیعہ تنظیموں کے نماندوں نے شرکت کی اس موقع پر مجلس نے بتایا کہ سوزون نے مجلس نے پہلے ہی آشق خانوں کے کاموں کے لیے دو کروڑ اٹھر علاق روپے منظور کروایا ہیں اور اس کے کام چاری ہیں سابق رکن کانسل الطاف درزوی نے گرانٹس میں اضافے کا مطالبہ کیا اور ہاتھی جلوس کے لیے ہاتھی کو تربیت دینے پر زور دیا شیعہ تنظیموں کے نماندوں نے بھی مختلف مسائل پیش کیے اس کے بعد نایہ وزیر علاق نے بتایا کہ جاریہ سال انتظامات کے لیے پچاس لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں اس کے علاوہ گزشتہ سال منظور کی گئی رقم کا باقیہ حصہ یعنی اٹھائیس لاکھ روپے بھی الہہدہ سے منظور کیے جائیں گے محمود علی نے بتایا کہ خدیم آشق خانوں کی تحفظ کے لیے بہت جل ان کی خیادت میں ایک وفت مرکزی وزیر مختار ابباس نقفی سے نماندگی کرے گا اس وقت میں مجلس کے الطاف درزوی اور بی جے پی کے رام چندرٹی شامل رہیں گے محمود علی نے بتایا کہ برقی آبرسانی اور جیچمسی کے انتظامات کے لیے ہدایتیں جاری کر دی گئی ہیں گزشتہ سال کے مقابلے اس سال مزید بہتر سے بہتر انتظامات کے جائیں گے اور جلوس کے لیے نئے ہاتھی کو تربیت دی جائے گی کل جماعتی سیاسی وفت نے جیو انچالیس کو منسوق کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گورنر ای ایس ای نر سیمہن سے نماندگی کی ہے اس وقت میں کانگریس کے بھٹے وکرمار کا تیلگو دشیم کے لرمنہ بی جے پی کے رام چندر راو سی پی ایس ای وینکر ٹرڈی اور سی پی ایم کے علاوہ جی سی کے کنوینر کو دنڈر رام بھی موجود تھے ان تمام خواہدین نے کہا کہ جیو انچالیس کے تحت وزیراعلاق کسانوں کی رابطہ کمیٹی نہیں بلکہ ٹی ایر ایس کے خواہدین کی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو کسانوں کے مفاد میں نہیں ہیں ان خواہدین کا کہنا تھا کہ ارازی سروے ریکارڈز کو درست کرنا ہو یا پھر حکومت کی اس کیوں کا فائدہ اٹھانا ہو تو اس کمیٹی کا عمل دخل رہے گا جس سے کسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے سنگرینی کلریس کے انتخابات میں کانگریس ترگو دشم سی پی آئی سی پی ایم نے متعید ہو کر ٹی ایر ایس پارٹی کو شکست دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں کل جماعتی پریس کانفرنس میں کانگریس کے صدر اتم کمارگی نے کہا کہ سنگرینی کلریس کے مزدوروں کے انتخابات ریاست کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں کیسی آر نے مزدوروں کو دھوکا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی ایر ایس کو سبق سکھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے مخابلہ کریں گی کیلگو دشم کے ریونٹرڈی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا متعید ہونا خوش آہین بات ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے اختیار میں آنے سے پہلے سنگرینی کلریس کے مزدوروں سے کئی وعدے کیے تھے لیکن اختیار میں آنے کے بعد وہ سب کچھ پھول گئے ہیں سی پی آئی کے ونکرٹرڈی نے کہا کہ پانچ اکٹوبر کو ہونے والے انتخابات میں ٹی آر ایس کو شکست دیکھ کر سبق سکھانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹی آر ایس حکومت اختیار میں آنے کے بعد مزدوروں کے لیے اب تک کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہے بیہار کے سیمانچل میں سیلا متاسین کی مدد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی طرح سے ماہر ڈاکٹرز کے ہمراہ بڑی مختار میں عدویات روانہ کی جا رہی ہیں صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی اور خائد مجلس اکبر الدین اویسی نے عدویات کی روانگی کے انتظامات کا جازہ لیا سیمانچل میں مجلس کی طرف سے میڈیکل ریلیف کیمپ خائم کیا جا رہا ہے جس میں اویسی اور اسرہ ہسپٹل کے تیس ماہر ڈاکٹرز متاسین کے موائنے کریں گے اور ان میں دوائیں تقسیم کریں گے جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد عزیز احمد نے فور ٹی ویس سے بات کرتے ہو بتا کہ مجلس نے جہاں تعلیمی داروں کا جال بچھایا ہے وہی نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک پریشان حال مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ سرگم رول ادا کیا ہے گجرات فسادات ہو یا ممبئی فسادات آسام یا کرنول کا سلاب ہو مجلس نے ہمیشہ متاسین کی مدد کی ہے بیہار میں آئے سلاب سے کئی افراد متاسر ہوئے ہیں اس لیے سیمانچل میں میڈیکل کیمپ قائم کیا جا رہا ہے اجویات روانہ کی جا رہی ہیں اور تیس ماہر ڈاکٹرز متاسین کے معنی کریں گے ڈاکٹرز اور اجویات کا خافلہ جمعرات کو بیہار روانہ ہوگا بیہار میں ساہلاب کی صورتحال سامنے آئی اس کے بعد سب سے پسمندہ علاقہ بیہار کا جو سیمانچل ہے اس کے چار ازلہ شدید طور پر متاسین ہوئے اور اب ساہلاب کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی لیکن مہا وبائی امراض دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے عوام کی اکثریت پریشان ہے لوگ پریشان ہیں کل ہن مدلی ستحاد المسلمین کہتا ہے ڈیکن کالوجی آف میٹیکل سائنسز اور اویسی گروپ آف ہاسپیلز اس کو محسوس کرتے ہوئے دوائیں اپنے طور پر یہاں سے وہ روانہ کر رہے ہیں اور ان تیس لاک دوائوں کے ساتھ نہ سی دوائیں جا رہی ہیں بلکہ تیس ڈاکٹروں کی اپکیم بھی جا رہی ہے جو وہاں مختلف علاقوں میں ٹیمپس کر کے عوام متاثرین کی خدمت کریں گے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لے رہا ہے اس میں مقصد میں انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کام کو اللہ خبول کرے اور مجلس ستحاد المسلمین کی ان خدمات کو خبول کرے بیہار مجلس کے لیڈر عادل حسین ایڈوکیٹ نے داروسلا میں صدر مجلس پیریسر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ریاست میں آئے سیلاب کی صورتحال سے واقع کروایا اس موقع پر انہوں نے بتا کہ اس بار بھی مجلس کی طرح سے سیلاب متاثرین کے لیے انداد روانہ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیہار سیمان چل خصوصی پیکج کے لیے صدر مجلس پیریسر اویسی کی قیادت میں مہم چلائی جائے گی وقفوٹ میں حکومت کی اجازت کے بغیر تخرورات کیے گئے اقلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلی نے فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسمبلی کی اقلیتی بہبود کمیٹی کے اجلاس میں وقف ملازمتوں کے مسئلے پر اٹھائے گئے سوال پر یہ کہا کہ اس وقت کے اقلیتی بہبود محکمہ کے سیکرٹری گنگا راج پانی گھڑی کے دور میں وقفوٹ نے ملازمتوں کے لئے علامیہ جاری کیا تھا اور سیکرٹری نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا لیکن ان کے اعتراض کے بوجود بھی تخرورات کیے گئے تھے جس پر وقفوٹ کو میمو جاری کیا گیا تھا لیکن ایسے معاملے میں اب تک وقفوٹ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے انہوں نے بتا کہ وقفوٹ خود مختار ادارہ ہے لیکن حکومت کی منظوری بھی ضروری ہے عمر جلیل نے بتا کہ اخلیتی بہبود کے مشہیر ایک اخلان اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں یہ صرف ذہنی اختراح ہے اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ آج سے چند سالوں پہلے وقفوٹ نے اپنی طرف سے اعلان کیا تھا تخرورات کا پیپر میں نوٹفیکشن دیا تھا اس وقت کے سیکرٹری نے حکومت کی جانب سے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور جب تک حکومت کی اجازت نہ ہو آپ اس طرح کا کوئی اپائنٹمنٹ نہ کریں لیکن اس کے بعد میں وقفوٹ نے اطلاع یہ دی گئی پیپروں میں کہ انہوں نے اپائنٹمنٹ وغیرہ پورے کیے جس پر حکومت کی جانب سے ان سے ایکسپلینیشن پوچھا گیا میموز بھی جاری کیے میرے آنے کے بعد بھی ایک دو میموز میں نے بھی جاری کیے ہیں کہ اس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کہ کتنے لوگوں کا اپائنٹ کیا گیا تھا طریقہ کار کیا تھا اور ان کے کالیفیکشن کیا تھے اور حکومت کی اجازت کے بغیرہ آپ نے کیسا کیا تو اس کی رپورٹ ہم کو اب تک نہیں ملی اور جو کاروئی کرنی ہیں اگر یہ لوگ پروسیجر فالو نہیں کیے ہیں حکومت کی اجازت اویلیبل نہیں ہے تو اس پر جو کاروئی کی جانی ہے وہ برابر کی جائے گی ایک خودمختار ادارہ ہے خودمختاری بے شک ان کو ہے ان کے دیٹو دی ایڈمینسٹریشن کرنے میں ہیں لیکن جو ایکٹ بنائی گئی ہے اس میں جو ذمہ داریاں حکومت کو تفعیز کی گئے ہیں وہ حکومت اپنی ذمہ داری برابر نبھائے گی یہ اپنی خودمختاری سے برابر اپنے کام کر سکتے ہیں اپنے اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کو باقیدہ حکومت سے اجازت لینی ہے ایکٹ میں اویلیبل ہے اس کے حساب سے ان کو کام کرنا ہے اور کسی قسم کو بھی پرابلم نہیں ہے بلکہ ان کے آنے سے ریسیڈنشل سکول میں بہت تیزی ان کے ساتھ کام کیا گیا اور ان کے ہونے سے اور بہت ساری سکیموں میں عمل آوری میں آسانی ہو رہی ہے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے پتہ نہیں ہے کس کے ذہن کی اخترار پیر کے دن اسمدی کی اخلیتی بہبود کمیٹی کے اجلاس میں اٹھایا گئے وقت مسائل کے بعد صدر نشین وقت بوٹ محمد سلیم نے بوٹ کے ملازمین کا ہنگامی اجلاس طلب کیا انہوں نے ملازمین کے حیثیت سے ان کے تخرر ان کی تنقاؤں کے دائیگی وظیفہ ملازم سے لی جانے والی خدمات اور آرزی ملازمین کے نویت جیسے کئی امیر کا جازہ لیا سلیم نے کہا کہ دوہزار چیار کے بعد سے بوٹ میں آرزی تخررات کے مستے پر بے خیر یوں بھی ہیں اور ناہل ملازمین سے خدمات نہیں جا رہی ہیں اخربہ پروری کی بھی تلات مینی ہیں ان تمام دھانیوں کا سخت نوٹ لیا جائے گا اور ضروری کاروائی کی جائے گی انہوں نے نبی خانہ اور مدینہ بلڈنگ کے قرآن کی وصلی کے تعلو سے بھی تفصیلات سے میڈیا کو واقع کروایا اور انیسو القربہ میں کیے جا رہے اخدامات کی تفصیلات بتائیں سدر نشکین وقبوٹ نے بتایا کہ تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد خانہوں کے خلاف ضروری اخدامات کیے جائیں گے وقفرازیات کے تحفظ کے علاوہ وقبوٹ کے دفتر میں نظم و زب تال میل اور سنجیدہ اخدامات کو ہر صورت میں یقینی بنا جائے گا اسے لسٹ بھی دیا ہاؤس کمیٹی میں کہ یہ سٹاف نہ ہیل ہے یہ سٹاف پرابلوم ہے یہ سٹاف کو غلط ریکرمنٹ کیا گا ہے اپارٹمنٹ لیٹر دیا گا ہے اور بعض جنوں کے نے تو اپارٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہے دس بارہ جنوں کے نے سیلری اٹھا رہے ہیں سے ہماری نالج میں نہیں ہے وہ بھی ایمیٹیٹ روک دیئے تین مینے سے جب سے ہم کو معلوم آت تین مینے سے روک دیئے اور جو ایوڈیاں جو غیب تھے جو انیسیل غربہ کے تو وہ ایوڈیاں جو ہے نا بینک میں تو ہے بینک کو ہم لیٹر دے دیئے کہ ایوڈیاں میسے بلکے جو بائی پیریشن ہوا آندرہ کا تیلنگ آنا کا جب ایوڈیز جو ہے نا کدھر ہو گئے نہیں معلوم اور یہ تمہارا سی او جو تھا پہلے کا کیا نام اپنے حسد اللہ حسد اللہ کے ٹیم پہ یہ گبرویسو ہے کچھ لوگوں کو اپائنڈ بھی کرے اور کچھ لوگوں کو جو ہے یہ ایوڈیز بھی جب سے نہیں ہے مطلب تو یہ چیز بھی ہم حسد اللہ کو بھی نوٹیز دے بلکے بولو میں اس کا کال فار کرو بلکے جتے ہورڈنگ کے جو ہم کو پیسے نہیں آ رہے تین چار ہورڈنگ کے آ رہے تھے پیسے ایک سو ساٹھ ہورڈنگ ہے نا پورا ہم کو نوٹیسز کل ایشو کر رہے ہم کل تو ایسا ایک ایک چیز کو ہم جو نا ساٹھ ہورڈ کرتے جا رہے کیونکہ زمانے سے بگڑے واہ کام کھائیں اپر ایٹینڈر کے کام کے نہیں ہے ویسے لوگوں کو جو نا انسپیکٹر بنا کے ڈال دیئے بولو ایک لیٹر نہیں لکھ سکتا ہوں تو ایسے لوگوں کو کیسا آئے کرتے تو لہٰذا ہم بھی جو نا پچیس تاریک تک پورے ڈیٹیل میں ریپورٹ مگھائے سی او کو آج انسکشن دے دیا ہم یہ کون سینئر ہے اور کون کس کا کالی فیشن کیا ہے اور کون کیا کام کر رہے اور بغر اپائٹمنٹ کے کتے لوگ ہیں اپائٹمنٹ ہوا سو کتے لوگ ہیں ریگولر کتے ہیں سینئر کتے ہیں اب جو ٹیمپروری بیسس پہ لیے سو وہی سے لوگ کتے ہیں اور بغر اپائٹمنٹ کے تنکہ اٹھائیسوں لوگ ہیں کتے ہیں یہ دیکھ کے اس کے اوپر سیریس ایکشن لینا ہے اگر جو بھی غلط رہیں گا اس کو سیدھا ہم جو نا کیس بک کرنے لگیں گے کریمنل کیس یہ کیسا ہوا کام بلکہ بسنے ہوتا ہے کیونکہ اور ایک پچاس سے ساٹھ جنوں کو اچھے ایڈیوکیٹڈ بچوں کو اپائٹ کرنا ہے سی ایم بھی بولے اور پرسن بھائیس کومیٹی میں بھی بات ہوئی اس کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی جل سے جل ہم لوگ سٹاف کو لینا ضروری ہے حروق نصرمی چاروینار سید احمد پاشا خادی نے راجحوان مختے میں مسلم نوجوان پر اشرار کے حملے کے واقعے پر پولیس کے لا پرواہ رویے پر پرہمی کا احسار کیا ہے احمد پاشا خادی نے عثمانیہ ہاسپٹل میں سیرے لا زخمی دستگیر کی عادت کی بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا خادی نے بتایا کہ حملے کے بعد پنجا گھٹا پولیس نے لا پرواہی کا مظاہرہ کیا اور ایف آئی آر تک درج نہیں کی زخمی نوجوان کے علاج پر بھی توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی بگڑ گئی مجلس کے رکنہ سننی نے مطالقہ اے سی پی سے بات کرتے ہوئے اشرار کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ملیسی کارپوریٹر اور نمائندہ کارپوریٹر بھی اس موقع پر موجود تھے ہم مجلس جس معاملے میں صدر مجلس نقیب ملت کو اطلاع کریں گے اس کے بعد پولیس کے اور اعلیٰ عددہ داروں کے پاس نمائندہی کریں گے اور بچے کا مکمل طور پر علاج اسمائی نے ادوہ خان میں کریں گے ہمارے کارپوریٹر بھی یہاں پر سوہل خادری صاحب پترگڑی کارپوریٹر نمائندہ کارپوریٹر ابو راہیل صاحب بھی ہے ہمارے کریم صاحب مقتمہ دار کے ملیس کے صدر وہ بھی یہاں پر ساتھ میں آئے ہیں علاج کرائیں گے پہلے ہم علاج پر توجہ دیں گے بعد میں ان کے خلاف جو بھی کاروائے کرنا ہے کریں گے جو بھی ہے جمہوری انداز میں دستوری انداز میں پولیس کے روئی کے خلاف اتجاز کریں گے شکریہ ٹی ایر ایس کے رکن کانسل سری نواز رڈی نے کہا ہے کہ جب آپوزیشن جماعتیں عدالتوں کو نہیں سمجھا سکتی تو عوام کو کیا سمجھائیں گی میڈا سے بات کرتے ہوئے سری نواز رڈی نے کہا کہ اتم کمار رڈی کی کار میں انتخابات کے وقت نوٹ برامد ہوئے تھے لیکن اسے جلا دیا گیا ایسے لیڈر کی طرح سے کسانوں کی رابطہ کمیٹی کے بارے میں بات کرنا مزقا خیص ہے ٹی ایر ایس لیڈر نے کہا کہ کسان رابطہ کمیٹی مثالی ہوگی کسانوں سے مخابلہ کرنے والے کبھی نہیں بچ پائیں گے کلہین کانگریز کمیٹی کے سیکرٹی ویہن منطروں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں باغبانی کرنے والے کسانوں کی سبسیڈی فورن ادا کی جائے میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باغبانی کرنے والے چھے سو کسانوں کو ایک سو سیکھ کروڑ روپے کی سبسیڈی گزیدہ دو سال سے جاری نہیں کی گئی کیسی آر ہمیشہ فنڈز کی کمینا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسانوں کو سبسیڈی کیوں ادا نہیں کی جاتی انہوں نے بتا کہ جاری اماکی پچیس تاریخ سے نئے سیکرٹیٹ سے متعلق بائلٹ پیپر کے ذریعے عوام کی رائے حاصل کی جائے گی مغنپورہ سپورٹس کامپلیکس سے پاس لیڈی لائٹس کی تنصیب کرنے والا الیٹیشن برقی شوق لگنی سے فوت ہو گیا اطلاع ملتے ہی رکن سمبلی سید احمد پاشا خادری نے اسمانیہ توا خانہ پہنچ کر متوفین و جوان کے افراد خاندان سے اظہار تازیت کیا انہوں نے بتایا کہ متوفی سید میراج کے افراد خاندان کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جائیں گی اس موقع پر کارپوریٹر محمود خادری اور نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل بھی موجود تھے ٹی ایر ایس کے رکنے پارلیمنٹ بھی سمن نے کہا ہے کہ عدالت سے رجوع ہونا اپوزیشن کے پاس صرف ایک ہی کام ہو کر رہ گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے سمن نے کہا کہ عدالت سے کسان رافتہ کمیٹی کے معاملے میں مایوسی کا سامنا کرنے کے بعد بھی اپوزیشن کے رویے میں تبدیل نہیں آئی ہے اور وہ بے شرمی کا مظہرہ کرتے ہوئے گورنر سے نماندہی کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور میں مثالی کسان پروگرام کے نام پر پارٹی کارکنوں کو فائدہ پہنچا گیا تھا انہوں نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ جیو انچالیس کا پھر ایک بار تفصیلی طور پر جازا لیں سمن نے کہا کہ سنگرنی کے تنظیم انتخابات میں ٹیارس کی ملازمی تنظیم ہی کامیابی حاصل کرے گی مجلس کی طرح سے سبن اسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کے تخورات کے لیے دی گئے تربیت سے نوجوانوں کو ملازمتیں حاصل ہوئی ہیں نائیم حسین اور رمیش نامی نوجوانوں نے ملازمت کے حصول پر صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے سارے تشکر کیا اس موقع پر نائیم حسین نے بتایا کہ مجلس کی تربیت کی وجہ سے ہی ان کا انتخاب ہوا ہے اس موقع پر فیزیکل ٹرینر گرمیت سنگھ بھی موجود تھے مینمار میں رہنگیائی مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ظلم و تشدد کے خلاف مسلمی کی طرح سے گنپار کے پاس تھرنا دیا گیا اس موقع پر مظاہری نے اخوام متحدہ سے مینمار کے حالات پر مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا مینمار کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رہنگیائی مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ظلم و تشدد کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا بہادر پورا فلکنوما ڈیویجن حبیب نگر کالونی کے مکینوں کو نالے کے پانی کے بہاکی ویڈس سے ان دنوں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقام عوام نے بتایا کہ نالے کی مرمت کے لیے خدوائی کی گئی لیکن اس کے بعد کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا مقام عوام کی مطابق علاقے کی تمام گلیوں میں گندہ پانی پہ رہا ہے مین ہول سبل رہے ہیں بلدی حکام کو توجہ دلانے کے بوجود بھی عوام کی مشکلات کو نظر انتاز کیا جا رہا ہے اسکولی لڑکیوں کو بھی گندے پانی سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑ رہا ہے طلبان نے بتا کہ گندے پانی سے ان کے کپڑے اور جوتے خراب ہو رہے ہیں مقام عوام کا کہنا تھا کہ ایک روز قبل ہی ایک بچہ نالے میں گر گیا تھا جس کا دوا خانے میں علاج جاری ہے گندگی کے وجہ سے حفظان سہت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مقام عوام نے عرباب مجاز سے بھی اس مسئلے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے ادھر گنٹال شبابہ درگا کی مین روڈ پر بھی سلکوں کی حالت انتہائی قصطہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے حادثے پیش آ رہے ہیں عوام نے کہا کہ سلسلے میں فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے گندے پانی میں سے جانا پھو ہے شوز گندے ہو جارے اور پانی چلے آ رہا پر آنے جانے تخلیف ہو رہی روز ایسے ہی ہو رہا اور بنا رہے بھی نہیں ہے ہاں پری بدبواری روز تخلیف ہو رہی آنے جانے جانے آنے نیارہ گھر کے پاس سے شوز خراب ہو جارے ڈریس خراب ہو جارا روز بکری سے پہلے یہ کھوڑ دیئے کھوڑ دیئے گوان نے پر آئے گندہ مینالوں کا پانی بہرہ کر رہا کوئی جانے سکرے آنے سکرے یہاں کے لیڈر آن تو دکھ رہے بھی نہیں آفیسوں پہ گئے تو مر رہے بھی نہیں بولے تو ہم بولے کام ہوتا 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 ہے نالا بھائے بھائے کہ بچے بیمار ہو جارہے ہیں پانی کا کر رہے ہیں کچھ بھی نے کھوڑ کے ڈال دیئے نالا ہے تو نالوں میں آ جارہا بورنگوں میں آ جارہا بہت تکلیف ہو رہی ہیں تو کتے افت بول رہے ہیں کر رہے ہیں چاہیے کام چار پانچ دن بچے آئی سیو میں تھے حیثہ دواخنے میں لے کے آجب سے پھر بیمار کم سے کم چار مہنے سے بیماری تھے بچے یہ حالت دیکھوا آپ کیسا چلنا گھروں میں سے کھوڑ دا رہے مکانوں کے اندر سے کھوڑ دا رہے نالا کھلنے کا تک ہے بچہ گر گیا رات میں تو یہاں کے اگر ضرورتی رہتی کوئی ہاتھ کے مریض رہتے کوئی بیمار رہتے کسی کا مر جاتے تو کائیسا کرنا ایسا خود کے چھوڑ دیئے ٹپ پچھا پوترا پولیس کی جانب سے جاب میلے کا احتمام کیا گیا جس میں ایسی پی آسیف نگر غوث مہیددین نے مہمان خصوصی کی حصص سے شرکت کی جاب میلے میں پانچ سو امیدواروں نے حصہ لیا جس میں سے ایک سو پچاس امیدواروں کو مختلف کمپنیوں نے منتخب کیا ہے ریسیتی حکومت کی طرف سے سبسیڈی کے رخم ادانہ کرنے پر کسانوں نے گن پار کے پاس سرنا دیا احتجاجی کسانوں نے کہا کہ سبسیڈی کے رخم ادانہ کرنے کی وجہ سے بینکرز ان کی ارازیات کو زب کر سکتے ہیں کسانوں نے بتا کہ سبسیڈی کی ادام اجرائی کی وجہ سے وہ فاخہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں اس مقیق پر پولیس اور احتجاجی کسانوں کے درمیان تک کمپیل بھی دیکھی گئی سنگارڈی میں مچھروں کی کسرت کی وجہ سے عوام ڈینگی ملیریہ اور ٹائفار جیسے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں بلدیا کی لاپروہی اور کمیشنر بلدیا کی بار رہا توجہ دہانی کے باجود بھی مچھر ادویات کا چھلکاؤ اور ساتھ صفائی نہیں ہو رہی ہے جس سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں سنگارڈی کے سرکاری دواخانے میں اور پیشنٹ مریضوں میں اضافہ دیکھا گیا دواخانے کے سپرینٹنڈنٹ راجگونڈ نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ بخار سردی اور خانسی کو معمولی نہ سمجھے فوری ڈاکٹر سے رجوع ہو کر اپنا علاج کرائیں میہاپور پولیس ٹیشن کے حدود میں انٹرمیڈیٹ کی طالبہ چاننی جین کے خاتل کے مومے کو حل کرتے ہوئے پولیس نے اس کے جوینائل آشقوں کی رفتار کر لیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر صبر عباس اندیش انڈالہ نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے چاننی جین کے دوست کی شناک کی گئی انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کو جب چاننی جین کے افراد خاندان کے علاوہ مشتبہ اللڑکے کے والد کو بتا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ چاننی کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ ان کا پیٹا تھا سندیشن ڈالہ نے تاہم یہ کہا کہ منصوبہ ون طریقے سے جوینائل لڑکے نے چاننی کا ختل کیا یہ بھی بتا گیا کہ پہلے دونوں میں بحث و تقرار ہوئی پھر ملزم نے چاننی کو زدوپ گیا اور بعد میں اس سے نیچے پھیک دیا سندیشن ڈالہ نے پولیس کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ہمونپور کے علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کے جانے کی وجہ سے ایک بڑا جرم بے نخاب ہوا ہے کرائیس شیرچ ہائی سکول کے ٹیچر کی پیٹائی سے ایک ٹیلویلن کے کان کا پردہ پھٹ گیا متاثر لڑکے کے والد نے میڈا کو بتایا کہ مسکورہ خان کی سکول کے ٹیچر پرمیلا نے ان کے لڑکے گیارہ سالہ محمد بن عثمان کے کان پر تین دفعہ تمہچہ رسید کیا جس کی وجہ سے اس کی سماعت متاثر ہو گئی متاثر لڑکے کے والدنی سلسلے میں سلطان بزار پولیس ٹیشن میں شکایت تجھ کر آئی ہے پولیس نے کریز درج کرتے ہوئے لڑکے کو علاج کے لیے اینٹی ہاؤسپٹل منتقل کیا جہاں اس کا طبی معاینہ کر آیا گیا میڈیکل ریپورٹس میں لڑکے کے کان کا پردہ پھٹنے کی تصدیق ہو گئی ہے سلطان بزار پولیس تحقیقات کر رہی ہے ناشرم پولیس نے کمون لڑکی کا جنسی استحال کرنے کے الزامے جی جمسی کے ایک ملازم کو گرفتار کیا ہے ملاپور کے علاقے کرنے والا چوپن سال عزیز عزیز تا چھ مہنے سے پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات رکھا کرتا تھا متاثر لڑکی کی والدہ نے سلسلے میں ناشرم پولیس میں شکایت تجھ کر آئی ہے پولیس نے گرفتار شدہ شخص کو چار شمبے کے دن عدالتی تحویل میں تی دیا ہے گزر میٹ پولی پولیس نے شادیاں رچانے کے الزامے شخص کو گرفتار کیا ہے سرکر انسپیکٹر میٹ پولی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ برڈپول علاقے کے رہنے والے بلڈر سری نواز نے ایک کے بعد تین شادیاں رچائیں ملزم کی دوسری بیوی نے سلسلے میں میٹ پولی پولیس میں شکایت تجھ کر آئی پولیس کے مطابق ملزم نے اپنی بیوی سے سال دوہزار تیرہ میں شادی کی تھی اور وہ اسے طلاق دینے کے بعد شادیوں کے سلسلے کو جاری رکھا اس نے گزیتہ مہینے تیسری شادی معاشقہ کر کے رچائی پولیس نے کیس ججھ کرتے ہوئے سری نواز کو عدالتی تحویل میں تی دیا ہے موسیٰ نباغ کے علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کا ختل کر کے خود پھانسی لے لی ڈی آئی ملک پیٹ پولیس دھرمیش نے میڈا کو بتایا کہ سبارڈی نے اپنی بیوی شبھومہ کا قلعہ دبا کر خود سیلنگ فین سے لٹک کر پھانسی لے لی اس کا تعلق زلے رنگارڈی سے بتا جا رہا ہے اور وہ گزیتہ ایک سال سے ہیتراباد میں مقیم تھا پولیس نے بتایا کہ متوفیان کے بچے دوپیر کے آخواد میں جب گھر پہنچے تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا مکان مالک نے پولیس کو اس کی قبر دی پولیس نے دروازہ کھول کر دیکھا تشوہر اور بیوی مردہ حالت میں تھے پولیس نے کیزرز کرتے ہوئے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دوا خانہ منتقل کر دیا ہے ہیتراباد کے کاٹے دھن علاقے میں پلاسٹیک کے گودام میں آتھی زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے آگ کے بلنچھونوں کی وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی فائر بریگیٹ کی عملین نے کافی مشاقت کرتے ہوئے آگ پر خوابو پایا کسی بھی طرح کا کوئی جہن نقصان نہیں ہوا ہے لیکن مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے چادرگھار پولیس کو اکبر باغ کے علاقے میں ایک شخص کی لانچ دستیاب ہوئی ہے مخام افراد نے میڈا کو بتایا کہ اناملوں افراد نے اومیکار میں ایک شخص کی لانچ دیکھ کر پولیس کو خبر کی رس کے موں اور دوسرے مقامات سے خون بے رہا تھا پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی مختول کی شناک سپورڈا باق کرینے والے پینٹیس سالہ پروت تعلق کی حیثیت سے کی گئی ہے پولیس نے مشتبہ موت کا ایک مقدمہ درج کیا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی ارتواخانہ منتقل کر دیا ہے مختل اضافیوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے پرائمیر فیصل سیزن ٹو کے مختلف میچس کے لیے تلنگانہ کی فوٹبال ٹیم تلگو ٹائگرز کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ برینڈ امبیسٹر اور جزری ممالک کے مشہور تلگو اداکار رانہ دگوبتی ہوں گے اس سلسلے میں شہر کے ایک ہوتل میں پریس کانفرنس من افٹریز میں ڈی جی پیر او راک شرما نے بھی شرکت کی ٹیم کے اونر ایسا محمد نیمیڈا کو بتایا کہ میچس ٹی ٹوئنٹی کی طرح پر پندرہ سٹمبر سے کھیلے جائیں گے تلگو اداکار رانہ دگوبتی نے اظہارہ مسارت کرتے ہیں بتایا کہ مسکرہ میچس میں فوٹبال کے سپرسٹارز اپنے کھیل کا مظہرہ کریں گے افتتائی تقریب میں فوٹبال کے بینالہ فامی شہر ترکنے والے کھلاڑی رونالڈو کے علاوہ دوسرے کھلاڑی بھی شرکت کریں گے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں محرم کے انتظامات کے لیے پچاس لاکھ روپے منظور سیکرٹیٹ میں ناوزیرالہ محمود علی کی صدارت میں آلہ ستہی اجلاس سیمانچل سیلاب متاسن کی امداد کے لیے مجلس کے امدادی اقدامات ضروری عدویات کے ساتھ ماہر ڈاکٹرز کی جمعیرات کو روان کی سنگرینی کلیریس کے انتخابات ٹی آر ایس سے مخابلہ کرنے کے لیے کانگریس، تلگو دشیم اور بائے بازو کا اتحاد حکومت کی اجازت کے بغیر بغبورڈ میں تخروعات کیے گئے تھے سیکرٹی اقلیتی بہبود کا اعتراف غیر قانونی ملازمین کے خلاف کاروائی ہوگی صدر نشین بغبورڈ ومبت سلیم کا وعدہ اور میاپور میں انٹر کی طالبات چاننی جین کے ختل کا مومہ حل جوینل آشیق قرفتار اسے کے ساتھ ہی قبر نام اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی